دوستو روس اور بھارت کی دوستی کتنی گہری ہے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے امریکہ بھی یہ بات مانتا ہے کہ بھارت کو روس سے الگ کر پانا کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ اتنی جلدی نہیں ہونے والا کیونکہ روس بھارت کو وہ ٹیکنولوجی دیتا ہے جو دنیا کا کوئی بھی دیز بھارت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا روس نے بھارت کو اپنے کچھ سب سے خطرناک اور سکتی شالی ہتیاروں کوئی بھی ٹرانسور آف ٹیکنولوجی دی ہے اور بھارت کے ساتھ اپنی انتراشت ساجداری کو لگاتار بڑھاتے جا رہا ہے آرتی کی سطر پر بھی بھارت اور روس کے بیچ کی ساجداری کافی زیادہ بڑھ رہی ہے اور اسی بیچ روس نے ایک ایسا اعلان کر دیا ہے جس سے بھارت اور روس دونوں کو ہی فائدہ ہونے والا ہے اور اس سے دونوں ہی دیش کی سنائے کہیں زیادہ مجبوط ہو جائیں گی دراصل روس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر اگلی پیڑی کے ٹینک اور سمبرین بنانا چاہتا ہے ریفرنس کے لیے آپ اسکرین پر آرٹیکل بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو اب سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی پیڑی کے ٹینک اور سمبرین کا کیا مطلب ہے اور اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہونے والا ہے دوستو جب کسی اتیار کو وکسٹ کیا جاتا ہے تو اسے ایک خاص سمیہ کے حساب سے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے جمانے میں موجود خطروں کا سامنا کر سکے یعنی کی 1970 میں بنا ایک ٹینک اپنے جمانے کے خطروں کا سامنا کر سکتا ہے اگر ہم اس ٹینک کا استعمال آج کے یود میں کریں تو وہ بلکل بیکار ثابت ہوگا کیونکہ آج کے سمجھ میں ہتھیار اتنے گھاتک اور سٹیک ہو چکے ہیں کہ 1970 میں ڈیولپ ٹینک کو پل بھر میں تبھا کر سکتے ہیں اس کا ہم نے ادھارا روس یکرین یود میں بھی دیکھا ہے کہ کیسے روس نے جب اپنے پرانے ٹینکوں کو یکرین سے لڑنے کے لیے بھیجا تو پششیمی دیسوں سے ملے ہوئے موڈن اور ایڈوانس اینٹی ٹینک مسائل کا استعمال کر کے یکرین نے روس کے ان پرانے ٹینکوں کو دھوست کر دیا تو روس بھارت کے ساتھ مل کر جن نیک جنریشن کے ٹینک اور پندوبیوں کو وکسط کرنا چاہتا ہے وہ آج کے سمجھ میں موجود خطروں کا سامنا کرنے کے لیے بنایا جائیں گے جس سے آج کے سمجھ میں موجود خطروں کا سامنا کیا جا سکے اور یود میں دونوں دیسوں کو بڑھت حاصل ہو یہ روس کی طرف سے بھارت کو دیا گیا ایک کافی اچھا آفر ہے کیونکہ موجودہ سمجھ میں انٹی ٹینک مسائل کافی زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں اور ہتیاروں کی ٹیکنیلوجی بھی کافی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے اسی لیے بھارت کو اگلی پیڑی کے ہتیاروں کی ضرورت ہے اور کیونکہ روس بھارت کا ایک بھروسے من ساتھی رہا ہے اسی لیے اگر ہم روس کے ساتھ مل کر ان ہتیاروں کو وکسٹ کرتے ہیں تو بھارت کو ٹرانسور آف ٹیکنیلوجی کی بھی کوئی دکت نہیں آئے گی ساتھی میں روس بھارت کو جوائنٹلی ڈیولپٹ ہتیاروں کو نریات کرنے کی بھی جاجت دیتا ہے اور بھارت ان ہتیاروں کو سوڈیسی روپ سے بھی بنا سکتا ہے اتنا ہی نئی بھلکہ روس بھارت کے ساتھ اتنے اچھ اسطر کے ساجداری کرتا ہے کہ وہ بھارت کو ان ویپنز پلیٹفورمز کی ایماروں یعنی کی مینٹیننس ریپیر اینڈ اوورال فیسلیٹی بھی دیتا ہے جس سے بھارت سوطنتر روپ سے ان ہتیاروں کے سپیر پارٹ کو بنا سکتا ہے اور دیش میں ہی ان کا رکھ رکھاؤ بھی کر سکتا ہے تو کل ملا کر دیکھا جائے تو روس کے ساتھ جب بھی بھارت کسی ہتیار کو وکسط کرتا ہے تو روس بھارت کو اتنی اچھی ڈیل آفر کرتا ہے جو کوئی بھی پشیمی دیز بھارت کو ابھی تک نہیں دے پایا ہے چین اور پاکستان کی طرف سے آنے والے خطروں کا سامنا کرنے کے لیے بھارت کو نیکس جنریشن کی ہتیاروں کی سخت جرورت ہے جس میں ہمیں اگلی پیڑی کے ٹینک اور پنڈوبیوں کو بھی وکسط کرنا ہے ایسے میں اگر بھارت روس کے ساتھ مل کر ان ویپنز پر کام کرتا ہے تو یہ بھارت کے لیے کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے برحال دوستو بڑھتے ہماری دوسری خبر کی طرف تو دوستو سارس مارک ٹو پیسنجر ائرکرافت کا پہلا رول آؤٹ سال 2024 میں ہونے جارہا ہے ریفرنس کے لیے آپ سکرین پر آرٹیکل بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویمان کو سی ایس آئی آر اور این ایل نے مل کر بنایا ہے اور اس کا مکھے استعمال ریجنل ائر کنیکٹیوٹی کو اڑان سکیم کے تحت بڑھاوا دینے میں کیا جائے گا دوستو سارس مارک ٹو بھارت کا پہلا سو دیسی 19 سیٹر لائٹ ٹرانسپورٹ ائرکرافت ہے جس کا استعمال سیویلین پرپس کے لیے تو کیا ہی جائے گا ساتھی سے کئی الگ الگ طریقے سے بھی استعمال کیا جا زکتا ہے بھارتی ویوسینہ 14 سارس مارک ٹو ویمانوں کو خریدنے والی ہے ٹروپ ٹرانسپورٹ اور وی آئی پی ٹرانسپورٹ جیسے رولز کے لیے وہیں پر ایک ائر ایمبولنس اوپریٹر دو سارس مارک ٹو ویمانوں کو ائر ایمبولنس کنفیگریشن میں خریدنے والا ہے اس ویمان کو ایسے بنایا گیا ہے کہ یہ چھوٹے اور کموکسیت رنوے پر بھی اڑان بھردنے میں سکشم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائی ایلٹیٹوڈ ائر فیلڈ میں بھی اپنی اڑان بھر سکتا ہے جو اسے ایک اچھا ویمان بناتا ہے اور اپنے انہی خوبیوں کی وجہ سے سارس مارک ٹو ٹائر ون اور ٹائر ٹو جیسے سہروں پر اوپریشن کے لیے ایک اتم ویمان بن کر سامنے آیا ہے دوستو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بھارت بھوشے میں ایسے لگ بھگ 140 ویمان بنانے والا ہے ان دونوں ہی خبروں سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت انتراشتر پر روس اور الگ الگ دیسوں کے ساتھ مل کر اگلی پیڑی کے ہتیار بنانے کے لیے کام کر رہا ہے اور ساتھی سوادیسی روپ سے بھی ہتیاروں کو وکسٹ کر رہا ہے اور کیول ہتیار ہی نہیں بلکہ ایسے ویمان اور تقنیق بھی بنا رہا ہے جسے بھارت کی عام جنتہ کو بھی فائدہ ہو تو کل ملا کر دیکھا جائے تو بھارت لگاتار وکاس کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے اور یہ ہم سب کے لیے گرو کی بات ہے فلال دوستو آج کس ویڈیو میں تنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن کو اوشت دبالے تاکہ ہماری آنے والی دیفنس سے جڑی ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواز جہن